جن کے اپنے گھر شیشے کے ہوں وہ دوسروں پر پتھر نہیں پھینکا کرتے راج کمار بہت خوراٹ اور بدتمیزی کی حد تک اہنکاری ایکٹر تھے درشک ان کے ڈائلاگ بولنے کی عدہ پر فیدہ رہتے تھے لیکن وہ جس فلم میں کام کرتے تھے وہاں سب کی جان سکھی رہتی تھی راج کمار کسی کو کہیں بھی پیجزت کر سکتے تھے لہٰذا ان سے سب لوگ ڈرے ڈرے اور دور دور ہی رہتے تھے فلم انڈسٹری میں ان کے بہت کم دوست تھے جبلی کمار کہہ جانے والے راج اندر کمار ان کے کچھ گینے چنے دوستوں میں سے ایک تھے لیکن راج کمار نے جب ایک بار ڈیمپل ساؤنڈ اسٹوڈیو کے باہر راج اندر کمار کی فریم لگی ہوئی فوٹو دیکھی تو انہوں نے وہیں جوتے اتارے اور اپنے کرمچاری ابراہیم کو بلا کر پوچھا کیوں جانی تم نے ہمیں بتایا نہیں کہ یہ دنیا سے چلے گئے جبکہ وہ تصویر اسٹوڈیو کے مالک نے راج اندر کمار کا سممان کرنے کے لیے لگا رکھی تھی لیکن راج کمار کسی کا لحاظ کرنا جانتے ہی کب تھے انہی راج اندر کمار نے ایک بار دوستی کی خاتیر راج کمار کی مدد کی تھی اور ان کے لیے نرگیس سے بھی جھگڑا کر لیا تھا لیکن یہ دوستی نبھانا راج اندر کمار کو کافی بھاری پڑا کیا تھا یہ واقعہ؟ اس کی جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے راج کمار بولی ووڈ کے ایک ماتر ایسے کلاکار تھے جنہیں درشک ان کی ایکٹنگ کے لیے نہیں بلکہ ڈائلاغ ڈیلوری کے لیے پسند کرتے تھے ہم اپنے حکم کے خود مالک ہیں ہم اپنے حکم سے ہی اندر آئے تھے اور اپنے حکم سے باہر چلے جائیں گے وہ اکثر سگار یا چوروٹ پیتے ہوئے پردے پر آتے اور جس انداز سے اپنی بات کہتے سامنے والے کی توہین کرتے یا اسے نیچا دکھاتے اس سے سینیما ہال درشکوں کی سیٹیاں تالیاں اور سککوں کی بوچھار سے گونج اٹھتا تھا ہم تمہیں ماریں گے اور ضرور ماریں گے لیکن وہ بندگ بھی ہماری ہوگی گولی بھی ہماری ہوگی اور وقت بھی ہمارا ہوگا وہ ایکٹر بننے سے پہلے پولیس انسپیکٹر تھے وہ ہمیشہ پولیس یا روب میں ہی رہتے چاہے کوئی نیوکمر ہو یا سپر اسٹار وہ سب کو اپنے ٹھینگے پر رکھتے وہ اتنے منموجی اور موڈی تھے کہ انہوں نے معمولی باتوں پر کئی فلمیں ٹھکرا دی ان کے چھوڑے فلموں میں کام کر کے کئی ایکٹر سپر اسٹار بن گئے امیتاب بچن کو اسٹارڈم دلانے والی فلم جنجیر دھرمیندر کو چمکانے والی رامانند ساغر کی آنکھیں راجش خنہ کی سپر ہٹ فلم امار پریم پہلے راج کمار کو ہی آفر ہوئی تھی جنجیر انہوں نے صرف اس لیے ٹھکرا ہی تھی کیونکہ انہیں نردشک پرکاس مہرہ کے بالوں میں لگا تیل پسند نہیں آیا تھا ایک کے بعد ایک فلمیں ٹھکرانے کا انجام یہ ہوا کہ ایک وقت راج کمار کے پاس کوئی کام نہیں رہا وہ کسی اور کے پاس جا نہیں سکتے تھے تو انہوں نے اپنے دوست راجندر کمار سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ جونی ہمیں بھی کچھ کام وام دلاؤ یہ سن کر ایک بار تو راجندر کمار بھی چوک گئے دراصل ان دنوں راجندر کمار کا ستارہ پوری تیجی سے چمک رہا تھا لگا تار ان کی فلمیں سوپر ہٹ ہو رہی تھی جب تک ان کی نئی فلم نہیں آتی تب تک سینیما گھروں میں ان کی پرانی فلمیں چلتی رہتی اسی وجہ سے ان کا نام ہی جبلی کمار ہو گیا تھا ان کے پاس اتنا کام تھا کہ انہیں فرصت ہی نہیں تھی 1963 میں نردیسک ایس سریدھر نے دیلیک مندیر فلم بلانے کا اعلان کیا اس میں راجندر کمار کو مکھ ہیرو کے لیے سائن کیا گیا اس میں دو ہیرو تھے تو راجندر کمار نے دوسرے ہیرو کے رول کے لیے راج کمار کی شفاریس کی اور ان کو سائن کر لیا گیا اس کے گیت شیلیندر اور حسرہ جائپوری نے لکھے تھے اور شنکر جائکیسن نے ان پر سوپر ہٹ دھونے بنائی تھی اس میں محمد رفی اور لطا منگیشکر کے علاوہ سومن کلیانپور اور منہ ڈے کی آواز تھی دل ایک مندیر ہے دل ایک مندیر کی شوٹنگ کے دوران اے سریدھر کو تورند پتا چل گیا کہ راج کمار آخر چیج کیا ہے انہوں نے سوچا تھا کہ راج کمار کے پاس ابھی کوئی کام نہیں ہے تو وہ کم پیسے میں بھی یہ فلم کر لیں گے ان کا ماننا تھا کہ وہ راج کمار پر احسان کر رہے ہیں اس فلم کے لیے شروعات میں راج کمار کی فیس پچھتر ہجار روپے تائے ہوئی تھی لیکن جب راج کمار کو پتا چلا کہ اس میں راجندر کمار نے ساڑھے چار لاکھ روپے لیے ہیں تو وہ اپنی پر آ گئے اور فلم کی شوٹنگ کرنے سے ساف انکار کر دیا تب تک اس فلم کی کافی شوٹنگ ہو چکی تھی راج کمار نے نردیشہ کے سریدھر سے کہا کہ وہ راجندر کمار سے سینیر ہیں اس لیے انہیں جیادہ روپے ملنے چاہیے راج کمار کسی کے سمجھانے سے سمجھنے والے تو تھے نہیں اس لیے لاچار ہو کر نردیشہ کو ان کی بات ماننی بڑی راج کمار کے چکر میں ہی راجندر کمار نے اپنی دوست نرگیس سے بھی سمبند خراب کر لیے تھے نرگیس اس فلم میں راج کمار والا رول سنیل دت کے لیے چاہتی تھی اور وہ یہ مان رہی تھی کہ راجندر کمار ان کے کہنے پر سنیل دت کے نام کی شفاریس کر دیں گے اس کے بعد راج کمار سے پریشان نردیشہ کو ان کو نکال دیں گے اور سنیل دت کو دل ایک مندر میں لے لیا جائے گا یہی بات نرگیس نے نردیشہ سے بھی کر لی تھی نردیشہ ایس سریدھر بھی راج کمار کو نکالنے کے لیے تیار تھے لیکن راجندر کمار نے صاف کہہ دیا کہ اگر راج کمار کو نکالا تو وہ بھی یہ فلم نہیں کریں گے جب نرگیس کو یہ بات پتا چلی تو ان کی راجندر کمار سے کافی کہا سنی ہوئی اور کئی سالوں تک دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی بہرحال جن راج کمار کے لیے راجندر کمار سب سے بھیڑے وہ اس فلم میں راجندر کمار پر پوری دھرہ چھا گئے کینسر پیشنٹ اور مینہ کماری کے پتی کے کردار میں راج کمار نے ایسی لاجواب ایکٹنگ کی کہ درشک واہ واہ کر اٹھے باکس آفیس پر اس سال سب سے زیادہ کمائی کرنے والی اس فلم میں راج کمار کے سامنے راجندر کمار ایک دم بیبس نظر آئے فلم کے سوپر ڈوپر ہٹ ہونے کا سارا کریڈٹ راج کمار کو ملا انہیں اس فلم کے لیے فلم فیئر کا بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے خطاب سے بھی نواز آ گیا یہ اتنی کامیاب فلم تھی کہ نیزیل آر علائم نام سے اس کا تمیل میں ریمیک بھی بنایا گیا تو دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ سے گجارش ہے کہ اس کے بارے میں اپنی رائے اوشش بتائے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں آپ کا بہت بہت دھنیواد دوستو موسیقی